بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم نے نے کام دے دیا ہے کہ وہ مینپوری موڈل کو پڑھیں مینپوری موڈل میں مینپوری کے لوگوں نے گجرات موڈل فیل کیا مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے زمین پر کارکتہ نیتاؤں نے مینپوری میں کام کیا یہی کام اور بیدانسوا لوگ سوا میں ہوگا تو پڑھنا ہم آپ کو دیکھنے والے ملے گی دیکھیں یاترہ یا کارکم اسی لئے میں نے کہا بیماری کو لے کر کے صحیح جانکاری جنتہ کو دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ان کی سرکار ہیں ان کو سبیدہ کیا ہے اس کے طرح جانکاری نہیں دینی ہے چاہ چوہویس کا الیکشن مینپوری موڈل پر آئے جائے گا دیکھیں ان کے لئے جاننے اور پڑھنے کا ہے موڈل جو مینپوری کی جنتہ نے جو سمرتن دیا ہے جو کارکرتہ نیتاؤں نیتاؤں گھرگر پہنچیں میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے کارکرتہ نیتاؤں زمین پر کام کریں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی زمین پر کھوک لی ہے ابھی دھان کی خرید کوئی ہوئی نہیں ڈی اے پی ہے مہنگی خاد کا کوئی انتظام نہیں کیٹنا سک دوائیاں مہنگی آگے کی تیاری کچھ نہیں سرکار کی بیروشگاری بڑے پیمانے پر ہے مہنگائی چرم سیما پر ہے تو اس کا جواب نہیں ہے اگر انہی سوالوں کو لے کر کے زمین پر سمجھاتی پارٹی اترے گی تو آپ کو پردام دیکھنے کو ملیں گے یہ کرونا کرونا کو لے کر کے اپنی صوبیتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کام نہ کھرے بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ کو صحیح آکڑے اور صحیح جانکاری دینی چھئے اگر بیماری گمبیر ہے تو بیماری گمبیر کی سوشنا بھی اور جانکاری بھی ٹھیک سرکار کو دینا چاہیے بہت جلدی ذمہ داری دیکھو کتنی بڑی ذمہ داری ابھی نہیں دیکھا تم نے کارکم ہوا جی سب سے بڑی ابھی اس پارٹی کا جب سنگھٹن بنے گا تو ان کو ذمہ داری ملے گی مہنگائی چرم سیوہ پر ہو مہنگائی چرم سیوہ پر ہے بیروشگالی چرم سیوہ پر ہے اور اس سرکار میں اگر آپ نیائے مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو نیائے نہیں ملنا ہے اور لگاتار دیکھ رہے ہیں آدھنی آجم خان صاحب سے لے کر کے اور ابھی کانپور کا بیدھائک ہمارا سماجہ دی پارٹی کا عرفان سولنگ کی اور اس سے پہلے بھی پور سانسد یا بیدھائک یا پور بیدھائک پر لگاتار فرجی مقدمے لگ رہے ہیں بپش کے پاس کیا راستہ ہے اگر نیائے مانگنے جن کے پاس جاتے ہیں وہ نیائے دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ادھیکاری ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے نردیس یہ ہے کہ آپ کو ہم فسائیں تو جب سرکار خود فسانا چاہتی ہے تو بپش کے پاس راستہ کیا ہے مہنگائی چرم سیمہ پر ہے بہشتہ چار چرم سیمہ پر ہے بیروشگاری چرم سیمہ پر ہے نیویش کے نام پر جھوٹے سپنے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردین تا پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نیویش کے لئے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایم اوئی ہوئے تھے اس میں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد دیفنس ایکسپو ہوا تھا دیفنس ایکسپو کے ماتیم سے نیویش کتنا آیا ہے اور اب جب سرکار نے اپنے منتریوں کو جگہ جگہ بھیجا ہے تو سرکار کو کم سے کم یہ ساڑھ جنے کرنا چاہیے کہ کن کن ادیوگ پتیوں نے کتنے انویسٹرز نے ایم اوئیو سائن کیوں زمین پر لے کر کے ان کو اتارنے جا رہے ہیں آپ کی انڈیسٹرل پالیسی کیا ہے جس پالیسی کے تحت آپ انویسٹرز کو لے کر کے آئیں گے سرکار کے وال جھوٹے سپنے دکھا رہی ہے سرکار کے لوگ بیٹھ کر کے جھونٹ بولنے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی لگاتار ان کو سافدھان بھی کرے گی اور جنتہ کو بتائے گی بھی اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا بی جے پی اپنے سویدہ کے حساب سے کام کرتی ہے اسے جو بنیادی مسئلے ان پر بحسی نہیں کرنی بیروشگاری پر محس نہیں کرنی مہنگائی پر بحس نہیں کرنی ہماری جو سیما اصور اچھت ہیں اس پر بحس نہیں کرنی ہے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ایجنڈا چلاتی ہے کچھ چینل اس ایجنڈا کا سپورٹ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی رات نیت کرتی ہے جاتیوں میں کھائی پیدا کرنے کی رات نیت کرتی ہے ساجش کرتی ہے سڑینت کرتی ہے جھونٹ بولتی ہے